بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سفر چودہ سو چالیس اجری با مطابق اٹھائیس اکتوبر دو ہزار اٹھارہ روز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سنا ہوں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تک ضرور دیکھئے ریاض میں موصلہ دھار بارش کا امکان ریاض میں موصلہ دھار بارش کا امکان ہے مہتما موسمیات نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ رات گیارہ سے لے کے صبح پانچ پجے تک ریاض جس میں الخرج مجمع شکرا ساجر رمہ دو آدمی اور ارگویہ کے علاقے شامل ہیں موسم غیر یقینی رہے گا کہیں موصلہ دھار اور کہیں درمیانے درجے کی بارش ہے گرد چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہوا چلی شہری اور مقیم غیر ملکی احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پرخطر مقامات سے دور رہیں اور سپیشلی وہ بھائی جو ان ہائی ویس پر ڈرائیونگ کرتے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ احتیاط کریں تاکہ وہ اپنی بھی حفاظت کر سکیں اور ہائی ویس پر ساتھ چلنے والے دوسرے لوگوں کی بھی حفاظت کے زامن بن سکیں کوئیت اٹھارہ لاکھ افراد کا ڈیٹا چوری کرنے والا گروہ گرفتار کوئیتی محکمہ خفیہ نے اٹھارہ لاکھ افراد کا ڈیٹا چوری کرنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا القبض میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق کوئیتی محکمہ خفیہ نے تین مصری تارکین کو گرفتار کیا جنہوں نے کوئیت میں مقیم اٹھارہ شہریوں اور تارکین کا ڈیٹا چوری کر کے فروخت کے لیے پیش کیا تھا اٹھارہ لاکھ شہریوں کا ڈیٹا محض دو سو پچاس دینار میں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تھا کوئیت پولیس نے بتایا کہ ایک شہری نے اطلاع دی کہ انٹرنیٹ پر کچھ افراد نے کوئیتی شہریوں اور مقیم تارکین کا ڈیٹا فروخت کرنے کے لیے اشتہار دے رکھا ہے شہری نے بتایا کہ اشتہار دینے والوں سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان کے پاس شہریوں اور غیر ملکیوں کے نام پتہ موبائل نمبر شناکتی کارڈ اکامہ اور پاسپورٹ نمبر کے علاوہ دیگر تفصیلات موجود ہیں اس نے پولیس کو اطلاع کر دی جس نے گروہ کو گرفتار کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گرفتار شدگان نے بتایا کہ انہوں نے یہ ڈیٹا ایک حکومتی ادارے سے چوری کیا ہے اسلامی شائر اور مقدس ہستیوں کے خلاف حرزہ سرائی کی سزا قید اور جرمانہ ہوگا سعودی پبلک پروسیکیوشن نے واضح کیا کہ اسلامی شائر اور مقدس مقامات کے خلاف حرزہ سرائی قابل مواخضہ جرم ہے جو شخص بھی سوشل میڈیا یا ٹیکنالوجی کے کسی بھی ذریعے سے اسلامی شائر یا مقدس ہستیوں کے خلاف حرزہ سرائی یا معاصیت کے کسی کام کی تعریف و تحسین یا ترغیب کا پرچار کا مرتقب ہوگا وہ اطلاعاتی جرم کا مرتقب مانا جائے گا اس کی سزا پانچ برس قید اور تیس لاکھ ریال جرمانہ ہے پبلک پروسیکیوشن نے توجہ دلائی کہ انصداد اطلاعاتی جرائم قانون کی دفعہ چھے میں یہ سرحد کی گئی جو شخص ملکی نظام یا مذہبی اقدار یا سماجی آداب کو نقصان پہنچانے والا یا نیجی زندگی کے تقدس کو پامال کرنے والا کوئی پرگرام یا مواد تیار کرے گا یا اسے انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کے ذریعے محفوظ کرے گا یا کسی کو بھیجے گا تو اسے زیادہ سے زیادہ پانچ سال اور تیس لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا مذکورہ جرائے میں سے کسی ایک کے ارتقاء پر دونوں میں سے کسی ایک سزا پر بھی اکتفاق کیا جا سکتا ہے آئندہ ہفتے کے وسط میں چار علاقوں میں موسلہ دھار بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے نائب سربراہ ڈاکٹر ہیمن غلام نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ ہفتے کے وسط میں سعودی عرب کے چار علاقوں جن میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حائل کسیم اور مغربی ریاض میں موسلہ دھار بارش ہوگی سہلاب کی صورت اختیار کر سکتی ہے جمعہ کو طائف میں موسلہ دھار بارش اور یالہ باری ہوئی بعض مقامات پر درمیانے درجے کی بارش ہوئی املج کمیشنری میں کہیں موسلہ دھار اور کہیں درمیانے درجے کی بارش کی اطلاعات ملیں تبوک ریجن میں بارش سے پیدا ہونے والے سہلاب میں انچاس افراد پھنس گئے تھے ان میں سے اکتالیس کو وادی السروق وادی شگرہ اور آٹھ افراد کو وادی افعال سے نکال لیا گیا شہری دفاع کی ٹیموں نے امدادی عمل میں ہیلیکاپٹر کی بھی مدد لی شہزادہ اور ولی اہد محمد بن سلمان دنیا اسلام کی مؤثر ترین شخصیات میں پہلے نمبر پر امریکی میگزین سی ای او وائلڈ نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو دوہزار اٹھارہ کے دوران دنیا کے باثر افراد میں سر فہرس قرار دے دیا مشہور امریکی میگزین سی ای او وائلڈ نے تازہ ترین جائزے میں واضح کیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان مسلم عرب دنیا میں پہلے اور پوری دنیا میں چودھویں نمبر پر ہیں میگزین نے دنیا بھر کی 65 مؤثر ترین بیند لقوامی شخصیتوں سے متعلق جائزہ تیار کر کے بتایا کہ دنیا کے سب سے باثر رہنما امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ ہیں روس کے صدر دوسرے چین کے صدر تیسرے اور جرمن چانسلر چوٹھے نمبر پر ہیں پاکستان کے نئے وزیراعظم عمران خان کو دنیا کے باثر رہنماوں میں 62 نمبر پر بتایا گیا یہ فیرست عوامی اقدار قوت کے ساتھ اقدامات اور متعدد شعبوں میں مالیاتی وسائل کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے پیغمبر اسلام کی توہین اظہار رائے کی آزادی سے خارج ہے یورپی عدالت انسانی حقوق کی یورپی عدالت نے واضح کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی اظہار رائے کی آزادی میں شامل نہیں تفصیلات کے مطابق آسٹریہ کی سنتالی سالہ خاتون کے خلاف یہاں کی ایک عدالت نے دو ہزار نو کے دوران پیغمبر اسلام کی شان میں حرزہ سرائی کا الزام ثابت ہو جانے پر چار سو اسی یورو جرمانہ کیا تھا عدالت نے اپنے فیصلے کا جواز یہ بتایا تھا کہ آسٹریہ کی خاتون نے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی تھی اسی بنا پر اس پر چار سو اسی یورو کا جرمانہ کیا گیا یہ سزا اظہار رائے کی آزادی کے حق کے منافی نہیں یورپی عدالت نے توجہ دلائی کہ آسٹریہ کی عدالت کا یہ فیصلہ اظہار رائے کی آزادی کے سلسلے میں خاتون کے حق اور مذہبی جذبات کی پاسداری کے سلسلے میں دیگر افراد کے حق اور آسٹریہ میں مذہبی سلامتی کے تحفظ کے درمیان دقیق ترین توازن کا غماز ہیں عدالت نے یہ بھی کہا کہ خاتون کا بیان بحث کے جائز دائرے سے تجاوز کر گیا تھا اور وہ پیغمبر اسلام کی توہین کے دائرے میں داخل ہو گیا تھا علاوہ عظیم اس سے مذہبی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا دبائی کی آبادی تین ملین ایک سو چھتیس ہزار چار سو ہو گئی دبائی میں آبادی کی تعداد تین ملین ایک سو چھتیس ہزار چار سو ہو گئی سال روان کی تیسری سہمائی میں آبادی کی تعداد میں دو لاکھ بتیس ہزار چار سو کا اضافہ ہو گیا محکمہ شماریات نے اعلامیاں جارے کرتے ہوئے کہا کہ دبائی کے مستقل رہائشیوں کے علاوہ عام طور پر ایک ملین ایک لاکھ پچپن ہزار افراد سہتی وزٹ یا دیگر مقاصد کے لیے وقتی طور پر دبائی میں مقیم ہوتے ہیں انہیں شامل کیا جائے تو دبائی کی آبادی چار ملین دو لاکھ اکانوے ہزار چار سو بنتی ہے دبائی کی آبادی میں انچاس اشاریہ پانچ فیصد مرد جبکہ پچاس اشاریہ پانچ فیصد خواتین ہیں خشوگی کیس شاہ سلمان کے روسی صدر اور جرمن چانسلر سے ٹیلی فون اقراب دے خاتمی حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے روسی صدر پوٹن اور جرمن چانسلر مرکل سے ٹیلی فون اقراب دے کیے روس اور جرمنی کے رہنماؤں کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہی خیال کیا سعودی شہری جمال خشوگی کے قتل سے متعلق تحقیقات کی تازہ صورتحال سے بھی انہیں مطلع کیا شاہ سلمان نے اتمینہ دلایا کہ اس جرم میں ملوث افراد نے جو کچھ کیا وہ سعودی عرب کے حصولوں اور ان کی اقدار کے منافی ہے شاہ سلمان نے زور دے کر کہا کہ عدالتی عمل فیصلہ کن شکل میں آگے بڑھے گا جو شخص بھی مجرم ثابت ہوگا اسے عبرتناک سزا دی جائے گی جرمن چانسلر نے امید ظاہر کی کہ موجودہ تحقیقات کی بدولت خشوگی کے قتل سے تعلق رکھنے والے تمام عمور ظاہر ہونے چاہئے دوسری جانب ترک وزیر خارجہ نے اتمنان دلایا کہ ترکی خشوگی کے مسئلے کو بیندل اقوامی عدالت کے حوالے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا البتہ بیندل اقوامی تحقیقاتی کمیشن کے قیام کی صورت میں تمام مطلوبہ معلومات فراہم کرے گا فتنوں سے دور رہیں دنیا کے حالات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں امام حرم مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر مہر المیگلی نے کہا کہ تمام مسلمان ہر طرح کے فتنوں سے دور رہیں دنیا کے حالات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں ظاہر و باطن ہر حال میں خدا ترسی سے کام لیں وہ ایمان افروض روحانی محول میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے امام حرم نے بتایا کہ تفکر اور تدبر عظیم عبادات میں سے ایک ہے بہت سارے لوگ تفکر اور تدبر سے غفلت برکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی آیات کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیاں اسمائے حسنہ اور اپنے جمال و جلال علم قدرت اور حکمت میں گورو فکر کا حکم دیا ہوا ہے تفکر اور تدبر سے ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تدبر کو اپنی کتاب کے نزول کا اہم مقصد قرار دیا امام حرم نے کہا کہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ اور دنیا و آخرت میں سب سے بہتر انجام والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے توسط سے ہدایت طلب کرتے ہیں دوسری جانب مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف کے امام و خطیب شیخ حسین الشیخ نے جنہ کا خطبہ خشوہ خضو اور اللہ تعالیٰ کے لئے کمال بندگی کے اظہار کے موضوع پر دیا الشیخ نے توجہ دلائی کہ ہمیں خشوہ خضو اور بندگی کے انتہائی اظہار کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کا طریقہ کار اپنانا چاہئے یہ حضرات دل و دماغ کردار و گفتار اور طرز حیات کو اللہ کے لئے اپنی بندگی کے اظہار کا آئینہ دار بنائے ہوئے تھے صحابی رسول ابو موسیٰ ہمیشہ یہ کہنے کی تلقین کیا کرتے تھے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ وہ کہتے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے الشیخ نے بتایا کہ بندے کا یہ ماننا کہ کسی طرح کی بھی طاقت اور ہر طرح کی استطاعت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں انتہائی ضروری ہے آج تا کے لئے اتنا ہی دوستو یہ تا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بیٹن امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے لائک کا بٹن ضرور دبائیے اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی بیڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک